بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب ویورڈز کو میرے چینل ہلی ولی ککس میں خوش آمدید اور جو لوگ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں بڑھتے ہیں ریسپی کے طرف اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہونے والے ہیں بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ہیں اور ہم بنانے جا رہے ہیں ویجیٹیبل سپیکڈیز اس کے لیے میں نے لے لیے تھے تین عدد آلو جن کو میں نے اچھے سے سمال پیسز میں کٹ لیا اور ساتھ میں نے لے لی بند کو بھی ایک پھول لیا ہے اس میں سے ہاف میں نے کٹ لیا ہے اور ساتھ میں لے رہی ہوں دو عدد گاجہ جن کو میں نے لمبے سائز کا کٹ لیا ہے اور یہ ہے سپیکٹیز پھول پیکٹ تھا اور میں نے ہاف نکالا ہے کیونکہ کافی زیادہ ہو جاتی ہیں اور اچھے سے یہ چار بندوں کے لیے بوت ہوں گی اور یہ ہے چکن کنور سوپ جو کہ اگر آپ کے پاس چکن موجود نہیں ہے تو آپ یہ ایک چکن کنور کی جو ہے ٹکی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں نے لے لی تھی شیملا مرچ اور ساتھ ہی میں نے لیے ہیں مرٹر جو کہ ہاف پاؤں ہیں ہمیں یہ ویجی ٹیبلز اس لیے ضروری ہیں کہ سپیکٹیز تھوڑی سی زیادہ مقتار میں ہو جاتی ہیں اور بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں ان کے لنچ باکس کے لیے وہ جب سکول جائیں تو آپ ان کو لنچ باکس میں یہ دے سکتے ہیں چلیں جی اب ہم نے لینا ہے ایک فرائی پین اور اس میں ایک چمچ میں نے آئل ڈال دیا اور جو آلو کٹے ہوئے تھے ان کو میں یہاں پر ڈال کے اچھے سے بھون لوں گی ہلکی آنچ پر تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائیں اور یہاں پر میں نے پانی لے لیا تھا ایک دیکچی میں اور اس میں میں ایٹ کرنے والی ہوں مٹر اور گاجر اور ان کو ہائی فلیم پر میں کپ کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ اچھے سے بوائل ہو جائیں اور یہاں میں نے لے لی ہے چکن کنور اور ایک پیکٹ اور اس کو پانی میں میں ڈال کے مکس کر لوں گی پانی آپ نے نیم گرم رکھنا ہے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ہم کوئی مسالہ بغیرہ ایٹ نہیں کر رہے لیکن بلاک پپر ایٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چند میں نے ثابت دانے لیے اور اس کو میں لنگلی میں اچھے سے کوٹ لوں گی تاکہ ہم یہ لاسٹ میں ایٹ کر سکے کوئی آپ نے ادھر سپائسز ایٹ نہیں کرنے اور یہ دیکھیں یہ میں نے آلو کو اچھے سے فرائے کر دیا تھا اور یہاں پر میں ایٹ کر رہی ہوں شملا مرچ کو اچھے سے فرائے کر رہی ہوں اور اب میں چیک کروں گی مٹر اور گاجر بوائل ہو چکے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں بوائلنگ ہو چکی ہے اور اس کو میں نے اچھے سے چان لیا ہے پانی وغیرہ نکال دیا ہے اور میں نے سائیڈ پر پلیٹ میں نکال کے رکھ دیا اور لاسٹ میں یہ بچی ہے گوبی بند گوبی اس کو میں میڈیم فلیم پر اچھے سے کو کر لوں گی اگر آپ ہائی فلیم پر کریں گے تو یہ ساری جل جائے گی آپ نے یاد رکھنا ہے میڈیم فلیم پر کرنا ہے پیکٹی کے لیے میں نے پانی رکھ دیا تھا ہاف دیکچی اور اس میں میں ہاف سپون ایٹ کر رہی ہوں نمک اور ہاف سپون ہی آئل ایٹ کر دینا ہے اور دوسرے چولے پر دیکھیں یہ میں نے جو بند گوبی رکھی بھی تھی اس کو میں چمچ کی مدد سے ہلاتی رہوں گی تاکہ یہ جلے نہیں اور برطن چھوٹا تھا اسپیکٹی زیادہ ہے اس لئے میں نے کڑائی میں جو ہے وہ ساری چیزیں ڈالنے لگی ہوں بند گوبی بھی ڈال دی تھی اور یہاں پر پانی جو ہے وہ میں نے رکھ دیا تھا اور یہ جو میں نے چکن کنور کی ٹکی تھی وہ میلٹ ہو چکی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی اور بلیک پیپر ایٹ کر دی ہم نے اس کو ہلکی آج پر پکانا ہے اور جو ہم نے بلیک پیپر ہے وہ ہاف سپون لینا ہے اگر آپ کو لگے بعد میں کم ہے تو آپ بعد میں ایٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ ہے اس کی لک جو کہ یہ تمام ویجیٹیبلز تھیں وہ اچھے سے فرائے ہوں گی جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ بھی یہ رسپی لازمی ٹرائے کریں اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میرے رسپی کیسے لگتے ہیں تو اب پروسس آتا ہے سپیکٹی کا جیسے ہی پانی بوائل ہونا شروع ہوگا جو ہم نے سپیکٹی کے لیے رکھا ہوا تھا اس سپیکٹی کو ہم نے اچھے سے جو ہے وہ سمال پیسز میں کر دیا تھا اور اس کو ہم چمچے کی مدد سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ چپ کے آپ نے بھی اسی طرح اس کو مکس کرتے رہنا ہے نمک اور آئل میں نے سیلی آئٹ کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے اس طرح الگ الگ ہو جائیں باقی جب آپ اس کو چھانیں گے تو آپ نے تھنڈا پانی اوپر ڈال دینا ہے تاکہ یہ جوڑے نہیں اور اب میں نے سپیکٹی کو اس تمام ویجیٹیبلز میں شامل کر دیا ہے اور بلیک پیپر اگر آپ کو لگے کم ہے تو وہ آپ نے ایٹ کر دینا ہے جی تو ویجیٹیبلز پیکٹی تیار ہو گئی ہے آپ بھی گھر میں اس رسپی کو ضرور پرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتے ہیں مزید انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے نیو ریسپیز لے کر آؤں گے جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں جزاک اللہ